اسلام علیکم یہ ہے تو اسی طرح رولز کو سیکھنے کے ساتھ آپ میرے ساتھ کوپی کریں تو بہت جلدی چائنیز لینگویج خود سے پرنانس کرنا شروع کریں ٹائٹل میرے ساتھ بولے گا شیشے نہیں شیشے یہاں پی ایکس کا ساؤنڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نورمل روٹین سے پھینین کے اندر تو یہ ایک کومن سی چیز ہے انگلیش کے جو ٹونٹی سکس ایلفابیٹس ہیں ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جن کا ساؤنڈ نارمل روٹین سے مختلف ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے پانچ سات دفعہ جب آپ بولیں گے تو آپ کو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ ایکس کیا ساؤنڈ دیتا ہے مزید یہ کہ ایک چھوٹی سی انیشلز اور فائنلز پہ ویڈیو بنا کر میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا تو آپ وہ دیکھیں گے تو آپ اور بھی زیادہ جلدی نیو ورڈز خود سے پرناؤنس کرنا شروع کر دیں گے لیسن کا ٹائٹل شے شے کا مطلب ہے شکریہ اور نہیں کا مطلب ہے تمہارا یعنی تمہارا شکریہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے نے لڑکی کی ہیلپ کی ہے سامان اٹھانے میں جس کی وجہ سے لڑکی شکریہ دا کر رہی ہے دیکھتے ہیں کیا یوز کر رہی ہے کہتے ہیں شے شے یعنی شکریہ تو لڑکا جواب میں کہتے ہیں پوشیے میرے ساتھ بولیے گا پوشیے یعنی کہ no thanks وقابری کی طرف آتے ہیں شے شے کا مطلب آپ کو پتے ہیں شکریہ ہے اور پو کا مطلب ہے not یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پو کے اوپر چوتھی ٹون لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پر سیکنڈ ٹون ہے تو یہ کیوں ہے ایسا ہے میں نے چھوٹا ایسا نوٹ تحریر کیا ہے خود سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پو چوتھی ٹون کے لفظ سے پہلے آتا ہے تو اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے اس کی ٹون سیکنڈ ٹون میں چینج ہو جاتی ہے رائزنگ میں مزید ڈیٹیل میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میں ڈسکریپشن میں ڈالوں گا آپ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو زیادہ کلیر سمجھ آ جائے گا یہاں پر اس لئے نہیں بتا رہا کہ ویڈیو میری میکسیمم کوشش ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بنے تاکہ آپ بور نہ ہو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میری حوصلہ فضائی کے لئے لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولے گا بہت شکریہ آپ کا یعنی کہ شے شے نہیں یہاں پر مجھے بھی آپ کو شے شے نہیں کہنا پڑ رہا ہے تو یہاں پر لڑکی نے ایک آنٹی کو کھانے کے لئے کچھ دیا ہے تو آنٹی کہہ رہی ہے اسے شے شے نہیں یعنی کہ تمہارا شکریہ میرے ساتھ بولے گا شے شے نہیں تمہارا شکریہ پوکھر چھی پوکھر چھی کا مطلب ہوتا ہے you are welcome word to word اگر دکھا جائے تو خ کا مطلب ہوتا ہے مہمان گیس اور چھی کا مطلب ہوتا ہے environment یعنی مہمان نوازی والا environment پو کا مطلب ہے نہیں یعنی کہ مہمان نوازی والا environment نہ بنائی یعنی کہ بے تکلوف رہی ہے پوکھر چھی کا مطلب ہے you are welcome پوکھر چھی you are welcome گاڑی کے اندر لڑکی کسی کے گھار آئی تھی as guest اب وہ واپس جا رہی ہے تو goodbye کہہ رہی ہے goodbye کیسے کہتے ہیں چائنیز میں ہم سیکھتے ہیں میرے ساتھ بولے گا زائچین زائچین تو جو بھی بندہ اس تصویر کے اندر تو نہیں ہے وہ بھی اس کو زائچین بول رہا ہے میں سے تصویر میں جیسے یہ ہاتھ دکھا رہی ہے تو یہ goodbye کے بجائے کچھ اور ہی لگ رہا ہے میں وہ کہنا نہیں چاہتا تو انیشلز اور فائنلز کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا وہ بھی دیکھے گا اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں سکھنا چاہتے ہیں یہاں پر تھوڑا اصلا میں بتاؤں گا آپ کو یہ جو زائچین ہیں یہ اصل میں دو ورڈز کے ساتھ مل کے ایک بنا ہوا ہے ایک ہے زائے ایک ہے چین تو زائے میں سے جو زی ہے جو زی ہے یہ انیشل ہے لفظ کا ابتدائی حصہ ہے اور آئے یہ لفظ کا آخری حصہ یعنی فائنل ہے اسی طرح چین کے اندر جو جے ہے یہ لفظ کا انیشل ہے اور آئے این پرناؤنس کریں گے یین یہ لفظ کا فائنل ہے بہت ساری چیزیں میں بھی آپ کو پہلی دفعہ میں زیادہ کلیر نہ ہوں لیکن آپ حوصلہ مت ہاریے گا دیکھتے رہے گا سیکھتے رہے گا تو آہستہ حصہ آپ کو ضرور سمجھانے شروع ہو جائے گی بہت شکریہ اللہ حافظ